قاضی احسانہ مد شجابادی رحمت اللہ علیہ میاں والی جیل کے اندر گئے وہاں پہ ہندو سکریڈنٹ جیل آ گیا کہنے لگے بھئی اچھا تم یہاں پہ آ گئے تم سے پہلے بھی یہاں تمہارے دھرم اور مذہب کا بندہ آیا تھا وہ بندہ بڑا اچھا تھا بڑا نیک تھا اس کے تو کیا کہنے بڑا نیک انسان تھا قاضی صاحب پوچھنے لگے ذرا بتاؤ اس کا نام کیا تھا وہ سکریڈنٹ ہندو کہنے لگا اس کا نام علم الدین تھا قاضی صاحب فرماتے میں چونک اٹھا میں نے کہا اس کی کوئی بات تو بتا جس کا تُو نے ابھی میرے سامنے نام لیا وہ ہندو سکریڈنٹ جیل کہنے لگا جب اس کی یہاں پہ آخری رات تھی صبح پھانسی چلنے والا تھا یہاں پہ رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہوا اس جگہ میں کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا لیکن رات کے اندھیرے میں رات کے پہر میں میں نے دیکھا اس کی جگہ وہاں سے روشن ہوتی مجھے نظر آئی وہاں پہ روشنی اٹھتی مجھے نظر آئی میں نے قریب ہو کے دیکھا میں نے کہا بتا تیرے پاس کوئی لائٹ ہے کوئی چراغ ہے اس نے کہا میرے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہے میرے پاس تو کوئی چراغ نہیں ہے میں نے جہاں کا دروازہ کھولا تالے کو اوپن کیا اندر چلا گیا میں نے جا کے دیکھا وہاں پہ کوئی چراغ نہیں کوئی لائٹ نہیں کوئی بیٹری نہیں پھر میں نے پوچھا بتا اللہ کے بندے تو جس خدا کا ماننے والا جس نبی کا ماننے والا تجھے اس کا واسطہ دیکھے کہتا ہوں اس روشنی کا ماجرہ بتا اس روشنی کا راز بتا اللہ اکبر قبیرہ غازی علم الدین نے کیا بتایا اس ہندو نے قاضی صاحب کو ساری یہ بات سنائی غازی علم الدین نے بتایا کہ جب بھی میری آنکھ لگنے لگتی ہے فوراں مجھے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے فوراں نبی کی زیارت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی خواب میں آکے فرماتے ہیں علم الدین تو نے بڑا اچھا کام کیا یاد رکھنا کل کو روزہ رکھ لینا صبح روزہ رکھ لینا اور روزہ رکھ کے میرے پاس آنا اور روزے کی افتاری ہم اکٹھے مل کے ہودے کو سرفے کریں گے یہ روشنی میری نہیں ہے یہ جو نبی کا دیدار ہوتا ہے نا یہ ان انوارات کی روشنی ہے میرے بھائیوں جنہوں نے نبی کے لیے کام کیا نبی کی ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے نبی کے لیے تن من دھن لٹا گئے ہیں اپنی زندگیاں لٹا گئے ہیں اپنی جوانیاں قربان کر گئے ہیں میرے رب نے ایسی عزت دی ہے کہ غازی علم الدین جس کو جانتا کوئی نہ تھا شاتے میں رسول گستاخ رسول کو جہنم باصل کیا رب نے عزت یہ بخشی ہے علماء اس کا نام لینا فخر سمجھتے ہیں اللہ والے نام لینا فخر سمجھتے ہیں یہ کس لیے ہے کیونکہ وہ نبی کی ختم نبوت کے لیے قربان ہوا ہے اس لیے میرے اور آپ کے لیے یہ سارے حضرات پیغام چھوڑ گئے نبی کے صحابہ پیغام چھوڑ گئے لوگوں نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جو بھی نبی کا غدار آئے نبی کی ختم نبوت کا غدار آئے اس سے کوئی رشتہ کبھی نہ رکھنا نبی سے رشتہ مضبوط کر لینا اور ایسے غداروں سے اپنے رشتے توڑ دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا کہ ہر ایک سے صلح ہو سکتی ہے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن نبی کے دشمن سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی ہے